بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفت آج سبیگر پنجاب اسلام اسمبلی چودری پروے زلائی سے ملا اس ملاقات میں وزیر قانون قاجہ بشارت صاحب بھی موجود تھے جو ایکٹ ہے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہی اور ہم نے مکمل طور پر تحریری طور پر اسے ناقابل قبول اور ناقابل عمل قرار دے دیا ہم نے جو تحریری طور پر لیٹر لکھا اس پل میں جتنی شرکیں ہیں اور جتنا مواد ہے اس سب پہ ہم نے اپنے کومنٹس کیے اور بتایا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے یہ ناقابل عمل ہے اور وہ تحریری لیٹر جو ہے وہ ہم جاری بھی کر رہے ہیں اور چودری پرویز علیہ صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ کے جتنے تحفظات ہیں وہ قبول ہیں اس بل پہ عمل اس وقت تک روک رہے ہیں جب تک آپ کے ساتھ مشاورت مکمل نہیں ہوتی تو ہم پوری ملت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت کامیاب مذاکرات ہوئے اور وہ بل روک گیا ہے جب تک مشاورت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور ہمارے جو تحفظات ہیں وہ ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا کوئی بل آگے نہیں مڑھے گا اس وقت میں جناب عجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد افصل حیدری سیفی جنرل رفاق المدارس ایشیہ پاکستان حضرت علامہ سبتین حیدر سبزواری صدر شمالی صدر شیعرما کونسل شمالی پنجاب اور مولانا محمد باکر گلو صاحب جامد المنظر سے وہ شامل ہوئے اور اس ملاقات سے پہلے قائد ملت جعفری حضرت علامہ سیفی ساجد النقوی اور حضرت عائداللہ حافظ سید ریاض سیل نجفی دام عزیز اللہ العالی سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس بارے میں مفسر قرآن علامہ شیخ محسن النجفی صاحب کو بھی آگاہی میں رکھا الحمدللہ یہ بہت کامیاب ملاقات رہی اور ہم نے اپنا موقع قوم کا موقع جو بھرپور انداز وہاں پیش کیا کہ یہ بل ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ہم نے اس بل کو ریجیکٹ کیا رد کیا اب انہیں مشاورت کیلئے ٹائم مانگا ہے اگلی میٹنگ انشاءاللہ ہوگی اور اس وقت تک یہ بل آگے نہیں بڑھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشاءاللہ مرحبت 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 مرحبت